اسلام علیکم ناظرین میں ہونے اللہ فائر اور آپ جے کرے پرس اکس لیجو ناظرین آج 14 نومبر ہے دن اتوار کا پیشی قدمت ہے سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی آگ پرات سے لیگی آج کی سرکھیا شروعات کرتے ہیں تامیل ارشاد سے ناظرین سب سے پہلی سرکھی ہے کرونا کے یوم مصبت معاملات میں فیر اضافہ 181 متاثر پت جنوے شافہ چورتالیس کیسز کے ساتھ سری نگر سے بارہ مولا میں تیرتالیس ٹیس مصبت برگام میں تربیس نئے معاملات جی این وی یوتو شاہی لولاب میں سولہ طلبہ متاثر بھارت میں زید ازداد گیرہ ہزار نائی کیسز پانچ سو پچپن مریض فوت شہرہ پرکڑول کے نزدیک علمناک سڑک حادثہ اتر پردیش کے تین شہری لقمے اجل چار بچوں سمیت گیرہ مصوفر زخمی دو جی ایم سی جمعہ منتقبل حالات نازق بھارت میں کوویڈ مخالف ٹی کا کاری مہم سرط کے ساتھ جاری سکول کھلنے تک سالانا فیس وصول نہ کریں فیس فیکزیشن اینڈ ریگولیشن کمیٹی کی نیجی سکولوں کو ہدایت خلاف فرضی کرنے والوں کو خلاف سکت کاروائی کی جائے گی جسٹرس مظفر حسین اتار ممکنہ دیسری لہر کو روکنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ خود کو تیار کریں لفٹر گورنر کی ریپڈی کمیشنوں اور مطلقہ حکام کو ہدایت چھے رخی حکمت ملنے پر دوجہ مبدول کرنے اور کوویڈ پروٹوکال کو سکتی کے ساتھ نافذ کرنے پر زور خوشک موسم کے بیٹ سردی کی شدت میں مزید اضافہ 21 تا 23 نومبر بالای علاقوں محل کی پرفباری کا امکان پہلگاہ منفی 3.4 ڈگری کے ساتھ سرطرین جگہ سیاسی مقام گلمرک میں منفی سے پر اشارہ 6 ڈگری کمانڈنگ افسر کی گاڑی پر حملہ کرنل سمیت ساتھ از جان جولائی دو ہزار بی سے ایس ایس بی کی جانب سے دو ہزار تربیس اسمائیہ مشتر فاسٹ ڈریک کے تحت نو ہزار دو سو پانچ سامیوں کی برتی مکمل اکتی دسمبر تک مزید پانچ ہزار سامیوں کے لیے برتیوں کو حتمی شکل دی جائے گی ترجمہ ایسا ٹی سی نے کیا غفلت برتنے والے تین ملازمین کو بردرف حکومت ملکی خشماری اور علاقائی سالمیت کی تحفظ کے لیے ضروری اقماد کرے گی فوج کسی بھی صورتحال سہیٹ مرنے کے لیے تیار ناظرین یہ تھیں آج کی سرکیاں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ